مسلم لیگ نواز نے سینٹ کے قبل از وقت انتخابات کی صورت میں عدالت جانے کا اعلان کر دیا رانہ صنع اللہ کہتے ہیں گیارہ فروری سے قبل جاری ہونے والے سینٹ الیکشن کا شیڈول غیر آئینی ہوگا عدالت جانے کا فیصلہ اپوزیشن سے مشافرت کے بعد ہوگا نہیں یہ غیر آئینی ہوگا گیارہ فروری سے پہلے اگر الیکشن شیڈول دیا جاتا ہے سینٹ کا تو وہ انکانسٹیوشنل ہوگا ہم اس کو کوٹ میں لے کے جائیں گے اول تو ہمیں یہ امید دیں گے الیکشن کمیشن سے کہ وہ اس کے سبقہ کو غیر کانونی کے نام اٹھائے اور اگر گیارہ فروری کو ہی دینا ہے شیڈول تو اس کو جتنا مردی سے کم سے کم کر لے اس میں جو ہے وہ تقریباً کوئی جو ہے وہ بیس بائیس دن ہے وہ تو لینے ہی لینے ہیں تو وہ کیا کریں گے آٹھ مارچ کی وجہ ہے تین مارچ کو اگر وہ جائیں گے تو اس سے کیا فرق ہے تو عدالت پوری اپوزیشن جائے گی یا مسلم لیگ میں وہ نہ کہہ لے جائے گی میرا خیال ہے کہ اس کا فیصلہ اگر کوئی ایسا وقت آیا تو پھر وہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کا فیصلہ کریں گے موسیقی